دوستوں آچارے چاڑک نے اپنے نیتی شاستر میں جیون کو سفل بنانے اور لچوں کو پانے کے طریقے بتائیں ہیں چاڑکے کے نیتی شاستر میں جیون سے جڑی سمسیاؤں اور ان کے انمولن کا ذکر ملتا ہے آچارے چاڑک کے جی کے انصار انسان کے برے دن آنے سے پہلے اس کے گھر میں کچھ خاص سنکیت دکھنے لگتے ہیں دوستوں یہ خراب سمیں ہماری آرتی قسطی اور دامپتی جیون دونوں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لئے دوستوں ان سنکیتوں کو سمجھ کر اس تک کو نینتن کرنے کے طریقوں پر بیچار کرنا بہت ضروری ہے آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ برا سمیں آنے سے پہلے آخر ہمیں گھر میں کون سے سنکیت ملتے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو کے انت تک جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اس جانکاری کو شیئر بھی کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں چلی اب جانتے ہیں ان سنکیتوں کے بارے میں جرہ وستار سے سب سے پہلا سنکیت سوکھنے لگے تلسی کا پودھا چاڑکک کے نیتی شاست کے نسار ایدی ہمارے گھر یا آنگن میں لگا تلسی کا پودھا سوکھنے لگے تو سمجھ لیجیے جیبن میں جرور کچھ آپ شگن ہونے والا ہے دوستوں اس کی سوکھی پتیاں گھر میں آرتک تنگی آنے کا اشارہ دیتی ہیں اس سے ڈرنے کے وجہے اس پر بیچار کرنے کی آوستکتہ ہے دوسرا پوائنٹ ہے چھٹکا یا ٹوٹا ہوا شیشا اگر آپ کے گھر میں بار وار آئینہ یا کانچ کے برطن ٹوٹتے ہیں تو یہ ایک بہت آشپ سنکیت ہے گھر میں شیشے کا ٹوٹنا چھٹکنا کسی بڑی سمجھا کے آنے کی اور اشارہ ہو سکتا ہے اگر آپ گھر میں کانچ کے ٹوٹے ہوئے یا چھٹکے ہوئے برطن رکھتی ہیں تو آج ہی اپنی اس گلتی کو سودھار لیجیے اور دوستوں اگلا پوائنٹ ہے دیباروں پر سیلن اگر آپ کے گھر کی دیباروں پر ہمیشہ سیلن جمع رہتی ہے رنگ پینٹ کرانے کے بعد بھی دیباروں سے سیلن نہیں جاتی ہے تو دوستوں یہاں تو کچھ گڑوڑ ہے دیباروں کی سیلن یا گھر میں جالوں کو یوں نظرانداز نہ کریں یہ گھر کی انتی پر برا اثر پڑھنے کا سنکیت ہو سکتے ہیں اس اشپ سنکیت کو پہچانی اور اسے دور کرنے پر بیچار کیجئے اور دوستوں اگلا پوائنٹ ہے جھگڑے اور تناؤ آچارے چاڑک کے جی کے نوسات جب کسی گھر میں دن را جھگڑے ہوتے ہیں اور تناؤ کا ماحول بنا رہتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ گھرک بروادی کی اکگار پر نکل پڑا ہے ایسے گھروں میں کبھی بھی لچمی اور کبیر کا باس نہیں ہوتا ہے دوستوں آرتک تنگی کے چلتے لوگ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں اس لئے دوستوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لچمی اور کبیر کا آگمن ہو تو اپنے گھر میں جھگڑے اور تناؤ کا ماحول بلکل نہ رہنے دیں کیونکہ لچمی جی ایسے گھروں میں نہیں جاتی ہے جہاں پر ہر سمجھ جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور دوستوں انت میں آچارے چاڑک کے جی کہتے ہیں پوجا پاٹ سے بچنا جس گھر میں لوگ ایشور کی اپاسنا یا پوجا پاٹ کرنے سے بستے ہیں اس گھر میں خوشالی سمردی کبھی دستک نہیں دیتی ہے چھاڑک کے جی کے انسار ہمیں پرتی دن سوریست سے پہلے اور سوریست کے بعد ایشور کی بھکتی کرنی چاہیے گھر میں آرتی کنیتی کے لیے لچمی جی کی نیمیت پوجا اپاسنا کرتے رہنا چاہیے تو دوستوں یہ تھے وہ کچھ خاص سنکیت جو ایکیناً برا سمجھ آنے سے پہلے کسی کے گھر میں دکھائی دے سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائی تھانکس پور واشنگ مائی ویڈیو